موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد شاہد ایک بار پھر لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کا اپنا پروگرام تقریری مقابلہ ناظرین تاریخ گواہ ہے کہ خطابت نے دنیا میں کیسے کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں خطابت نے ایمان و یقین کی شمع جلائی ہیں ہدایت کے دریا بھائے ہیں ناظرین تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے فائنل راؤنڈ کی طرف ہمارے اس سیگمنٹ کی اگلی خطیبہ ہیں مزنہ ارم محمد اسلم مزنہ اگلی خطابت نے دنیا بڑھتے ہیں خدا نے آج اس قوم کی حالت نہیں بددی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا صدر محترم سن صاحبان معذر ظلمہ اکرام مہمان آنے خصوصی اور دیگر اسلامی بھائی اور بہنوں آج کی اس مقدس مجلس میں میرا موضع خطاب ہے قوم مسلم تیرے حالات پہ رونا آیا آج جب ہم مسلمانوں کے موجودہ حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور اس سے ان کی ماضی کا معاذ نہ کرتے ہیں تو نگاہ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے جن خون چاہ سو روتا ہے جگر پاش پاش اور سکڑے سکڑے ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج انسانیت کرا رہی ہے قربے عالم کے گھٹاٹو اندھیرے میں ساس لے رہی ہے ان پر مسائب عالم کے پہاک توڑے جا رہے ہیں دہشتگردی کا جھوٹا ہلسام لگا کر اسلام اور مسلمانوں کو تارگیت کیا جا رہا ہے معابلیچنگ کے ذریعے مسلمانوں میں خوف کا ماحول بنایا جا رہا ہے سوچی سمجھے شاجز کی تحت اسلامی مراکز اور مساجد پر ہم دیکھے جا رہے ہیں اسلامی شعر یعنی داری کرچہ اور ہجاب کا مذاق اڑانا اور اس کا معمول بنتا جا رہا ہے فرضی کیسوں میں فضا کر سولے اور نیک مسلم نوجوانوں کو سلاکھوں کے پیچھے دال کر معاف سے بہتر زندگی پر مجبور کیا جا رہا ہے میرا جس میں میری مرضی اور آزادی نفع جیسے پور فریب ناروں کی تر یہ اسلام کی بے جکو بغاوت اور بے حیائی پر اکسایا جا رہا ہے نتیجتا آج ہماری بہنیں گرمزائی میں نکاح کر کے بے شرمی بے گیتی گفرے صدات نے تاریخ رقم کرنے لگی ہے مسلمانوں آخر کب تک ہم اپنی حالات سے چشم پہنچی کریں گے اور کب تک اپنی ذمہ داریوں سے موڑ کر غفتت کی چادر تان کر سوتے رہیں گے تمہاری اینٹ سے اینٹ بچائے جا چکی اور تم بے گیتی بے حیائی سکی ہم اکڑے میں گرتے چلے جاتے ہو تمہاری جان مال عزت قیلت اور خرومت مال کیا جا چکا ہے اور تم اپنی خواہشات لذات اور شہوات کی تسکین موبائل انٹرنیٹ فیس بک اور نادنکن کنالات غلط استعمال کرتے ہو قوم کتنی بڑی کنڈیشن کو دیکھ کر دل بیٹھ جاتا ہے ایک آہ نکلتی ہے زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے اٹھو وگر نہ ہشر نہ ہوگا پھر کبھی اٹھو وگر نہ ہشر نہ ہوگا پھر کبھی دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا اٹھو قوم کے مسلم اور غیور نہ جوانو کہ وقت اور حالات میں آواز دے رہے ہیں کہ تم اپنی گفتار کردار قابلیت اور صالحیت کے ذریعے اسلام کی قیادت کا حق ادا کر دو اٹھو اسلام کی باہر بیٹیو کہ تم اپنی افتہ عصمت اور پاک دامنی کی خوشب سے اس بے پردگی بے حیائی مخدر اور مخلوط سزاکو موت اور پاک کی زبانہ دو کہ یہ حالات کا تم سے یہی مطالبہ ہے اٹھو ملت کی قائدو اٹھو رہنماؤں اور ذمہ دارو کیوں تم اپنی ذمہ داریوں سے جسی بردار نہیں ہو سکتے کیونکہ تم مسئولہ نیل قوم ہوں اٹھو تالیبانی علم نبوت علم اکرام کی قیامت تک اس روح زمین پر اسلام کو زندہ پاہنے در رکھنے کی ذمہ داری آپ کے مضبوطوں شان پر اللہ رب العالمین نے ڈال دی ہے اٹھو کہ وقت میں بکا رہا ہے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور کل بھروز محشر تم اللہ کو دکھنے کی لائک نہیں رہ جاؤ گے اٹھو اور اس بات کے اتراک کرو کہ ہماری ان حالات کی ذمہ دار ہم خود ہے اگر ہم لوگوں نے اپنے اندر تبدیل کے اہد نہ کہتو حالات بچ سے بطر ہوتے چلے جائیں گے اور اس طفیت سے ہمارا نام پک مٹا دیا جائے گا محترم سامائین ہمیں خود کو بدل کر ذمہ داری قبول کرنے کی ضرورت ہے اے لائے قلمت اللہ کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے شرکبی دست سے پاک ہو کر توہیدہ سنت کی سیزا کو قائم کرنے کی ضرورت ہے سماج میں پھیلی اقلاقی برائیاں ذراکاری بدکاری شراب نوشی جوہا فہاچی بے پردگی اور دگر ناج گانے کے آلات اور ان کے وسائل آزباب سے معاشرے کو پاک اصاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک پاکی دستلامی معاشرے کو فروق دیا جا سکے ہمیں اسلامی تعلیم اور تدبیت کے ضدی اپنے گھر اور سماج میں تبدیل لانے کی ضرورت ہے ہمیں کتاب سنت پسطس الانبیاء اور صیرت صحابہ کی روشنی میں جنہیں اسلام پر عمل پیرا ہونا ہوگا اور یہ ہماری طرح کی کامیابی اور ناجات کا راتہ ہے شیعر کہتا ہے سنو کی انتم العالیونہ تمہارے لیے سنو کی انتم العالیونہ تمہارے لیے یہ تیرگی نہ رہے گی دیے جلاو تو تم اپنی راہ کو ابھی سوار سکتے ہو تم اپنی راہ کو ابھی سوار سکتے ہو قرون اولہ سائے نہ مانگ اللہ تو وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کی قدم راہ پہ تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں ناظرین مزنہ ارم کا یہ بیان سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہوں گے اس سے پہلے کہ آپ اپنا آنسو صاف کریں اہد کیجئے کہ ہم صحیح راہ پر آ جائیں گے غلط راستوں کو چھوڑ کر صحیح راہ کے راہی ہو جائیں گے ناظرین مزنہ ارم کی سپیچ آپ کو کہاں تک اچھی لگی ضرور بتائیں آئیے ہم جانتے ہیں ہمارے ججز کی کیا رائے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے بات تو ایک سپیچ لکھی کس نے ایک اتب مولانا ہم لوگ ماں پر رہتے وہ لکھے کوئی مولانا ہی لکھ سکتا ہے کیونکہ الفاظ کا انتخاب اور پھر افکار و خیالت کی جو ترتیب ہے جو باتیں رکھنی اور جس سے ہم دو چار ہیں تمام باتیں عام آدمی نہیں لکھ سکتا سوچ کی لکھ سکتا ہے غیر مولانا بھی لکھ سکتا ہے میں نے مزاق میں کہہ دیا غیر عالب بھی لکھ سکتا ہے لیکن مفکم سے کم فکر والا آدمی ہوا ہی لکھے گا اور آپ کے بیان کرنے کا انداز بھی بہت نرالا بہت اچھا مطلب آپ نے پیش کیا جس کو کہتے ہیں ہم عام الفاظ میں عام جملوں میں جھنجوڑ دینا انسان کو آپ نے تمام لوگوں کو سننے والوں کو جھنجوڑ دیا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر پیش کرنے کا انداز بھی بہتر ہے اور ایک بات یہ جو کہیں کم کہیں زیادہ دکھی کہ حمت ہے آپ میں بولنے میں جرات ہے یہ خطیب کے لیے بہت ضروری ہے کسی بھی بولنے والے کے لیے ہمارے علماء کرام اسازہ کہا کرتے تھے کہ جب آدمی تقریر کے لیے کھڑا ہو یہ سمجھے جو سامنے بیٹھے ہیں وہ سب ناسمجھ لوگ ہیں کم اپنی نفسیات کو وہ اوپر رکھے سوچے کہ مجھ سے کم تر لوگ بیٹھے ہوئے تو آدمی جرات کے ساتھ بول پائے گا تو ٹھیک ہے یہ کیفت ہمیشہ ہوتی نہیں لیکن یہ جرات جو آپ نے دکھائی ہے جو بولنے کا انداز آپ نے بے باکانہ تھا آپ کا بہت پسند آیا اللہ تعالیٰ مزید ترقید ہے جزاکاللہ خیر جزاکاللہ مزنا باڈی لینگویج بہت پاور فول تھا فیشل ایکسپریشن بہت زبردست تھا الحمدللہ اور بڑی جوشیلی تقریر تھی ایسا لگ رہا تھا جمعہ خطبہ سن رہے ہیں چلو جزاکاللہ و خیرن ما شاءاللہ تقریر اچھی ہے تھلا سا ہائی پیچھ ہوتا ہے تمہارا ہائی پیچھ نہیں پوری تقریر چلانی نہیں ہوتی ہے کبھی اوپر کبھی نیچے اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن جانا چاہیے انشاءاللہ جزاکاللہ و خیر ناظرین جنجھوڑ دینے والی یہ سپیچ آپ کو کہاں تک جنجھوڑ چکی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں اب اس سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں بلاتے ہیں اگلے مقررہ کو جن کا نام ہے خدا فرحت الحمدللہ الصلاة والسلام والا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری تقریر کا عنوان ہے توحید کی اہمیت کئی سارے انسان ان سے پوچھا جائے کہ کتنے مالک ہیں تو کہتے ہیں سب کا مالک ایک ہے لیکن پھر بھی اس مالک کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں سارے انسانوں میں یہ پرابلم ملتا ہے لہٰذا اسکولرز نے اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے تری پارٹس میں جیوائی کیا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز میں پاس ہو جاتا ہے دوسرے میں فیل ہو جاتا ہے اور کبھی پہلے دوسرے میں پاس ہو جاتا ہے تیسرے میں فیل ہو جاتا ہے تو میں آپ سب کو بھاروں گی کہ ہنڈویٹ پرسنٹ اس موضوع پر دھیان دیجئے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت نے اسے یقتہ جاننا لفظ ربوبیت رب سے آتا ہے کہاں سنا ہے ہم نے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے رب صرف اور صرف اللہ ہے نمبر دو اللہ کے نام وصفات دونوں میں اللہ کو ایک جاننا یعنی یہ ماننا کہ جو نام وصفات ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہیں کوئی اور اس جیسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے نمبر تین اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا عبادت عبادت یعنی ہر وہ خول و فیل جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے یہ ہو گئی توہید اور اس کی قسمیں ان سب کا مجموعہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ کوئی معبود نہیں مگر صرف اللہ اس کی اتنی فضیلت حدیث میں آتی ہے کہ اسے عبدالدکر کہا گیا ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ تو مجھے ایسا کلمہ دے جسے پڑھ کے میں تیری حمد و سنہ بیان کروں اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ سب پڑھتے ہیں مجھے کچھ شپیشل چاہیے تھا آپ سے اللہ نے کہا موسیٰ کیا تم اسے معمولی سمجھتے ہو اگر بیزار میں ساری کائنات ایک طرف رکھ دی جائے اور صرف لا الہ الا اللہ ایک جانب رکھ دی جائے تو لا الہ الا اللہ کا پل راب بھاری ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ اسلام میں توہید کی اتنی اہمیت ہے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص پہاڑ کے برابر بھی نہیں لے آئے لیکن 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 اس کی توہید میں خلل ہو اس کا کوئی عمل کسی کام کا نہیں دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں جو خدا کو تو مانتے ہیں مگر خدا کی نہیں مانتے لیکن ہمارا اسلام کیا کہتا ہے ہم تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں ہم تبھی بکے مومن ہو سکتے ہیں جب خدا کو ماننے کے ساتھ ساتھ خدا کی بھی مانیں گے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توہید پر جمع رہنے کی توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ تھی خدا کو ماننا جتنا ضروری ہے اتنا ہی خدا کی ماننا بھی ضروری ہے آئیے دیکھتے ہیں خدا فرحت کی سپیچ ہمارے ججز کو کتنی اچھی لگی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کی تقریر کس نے لکھی میری اپی نے تقریر اچھی تھی اور اس کا کنٹینٹ اچھا تھا دیکھ مجھے جو لگا چونکہ میری رائے ہو سکتی ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں کی رائے مختلف ہو کی فرق ہوتا ہے ایک تقریر میں اور ایک درس میں اور یہ لکھنے والے پر ڈپینڈ کرتا ہے میں آپ کو نہیں بلیم کر رہا ہوں یہ لکھنے والے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی انسان کو تقریر کے لئے خطبے کے لئے تیار کر رہا ہے یا درس کے لئے تیار کر رہا ہے کیونکہ موضوعات کا انتخاب بعض موضوعات ایسے ہیں جس میں آپ جوش نہیں لاسکتے کہیں یا تو یا تو کنٹینٹ جوشیلا ہو یا اگر کنٹینٹ جوشیلا نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو الفاظ کا زخیرہ جوشیلا لانا پڑے گا کہ الفاظ ایسے اسی بات کو بیان کرنے کے لئے الفاظ آپ کے تھوڑا سا بھڑکدار ہوں تھوڑا سا لوگوں کو لگے لوگوں کو جھنجوڑے وہ چیز ہونی چاہیے تو یا تو کنٹینٹ ایسا ہو کہ سننے میں مزایا سننے میں ایک جوش پیدا ہو یا پھر الفاظ کا انتخاب ایسا ہو آپ کی لفظیات ایسی ہو کہ اس سے اس کنٹینٹ میں اس مضبون میں جوش پیدا ہو جائے تو مجھے کہیں ایسا تھوڑا سا لگا کہ کنٹینٹ جو ہے وہ درس والا تھا اور الفاظ کا انتخاب جوشیلہ نہیں کیا گیا تو ٹھیک ہے مطلب مواد بہت اچھا ہے کنٹینٹ کا مطلب مواد اچھا ہے لیکن مواد ہر مواد ہر جگہ فٹ نہیں ہو سکتا تو وہ بات تھوڑی سی لگی باقی آپ کے پیش کرنے کا انداز اچھا تھا اور خاص طور سے میں نے جو محسوس کیا کہ آپ کا تلفظ اچھا ہے آپ کے جو الفاظ کی ادائیگی ہے وہ بہت اچھی ہے آپ نے بہتی اتمنان کے ساتھ جو ہے بہتی کلیریٹی کے ساتھ آپ نے الفاظ کو ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جزاک اللہ خیال السلام علیکم وعلیکم اسلام الحمدللہ آپ کی تقریر بہت اچھی تھی ایموشنل تھی اور توحید کا انوان ایسا ہے کہ اس میں ایک میگنیٹک ایفیکٹ تو رہتا ہی ہے کہ سننے میں مزہ آتا ہے چاہے کتنے بھی بار سنو گوڈ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمیشہ سکاف ہمیشہ پہنے کی عادت ہوگی تو پتہ چل جاتا ہے بال ذرا بھی نہیں دیکھنے چاہیے انوان ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ سکول میں جاتے ہیں روڑ پہ جاتے ہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ کھتاب کرتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی تقریر اچھی ہونے کی باوجود بھی ہم مجبوری سے آپ کے مارکس کٹ سکتے ہیں ہمیشہ یاد رکھنا کہ اسلامی تہذیب ایک چیز ہوتی ہے اور کنٹنٹ تقریر کا دوسری چیز ہوتی ہے تو دونوں کو ملانا ضروری ہوتا ہے انشاءاللہ اوکی جناب صدر موقع جت صاحبان معزز سامعین و حاضرین آج کی اس باوقار مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے احساس گناہ کامیابی کی زمانت ہے لذت کبھی تھی اب تو مصیبت سی ہو گئی لذت کبھی تھی اب تو مصیبت سی ہو گئی مجھ کو گناہ کرنے کی عادت سی ہو گئی عالمی منظر ناما بتاتا ہے کہ انسان گناہ و معصیت میں سرو کڑڈوبا ہوا ہے شر و بدی کی نحوست نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اصلاح کی کوشش نہیں ہو رہی ہے مذاہب کے اہنما گیان باٹ رہے ہیں سماجی تنظیمیں اصلاح کی گوہار لگا رہی ہیں پلس روک تھام میں لگی ہے میڈیا بھی اپنے طریقے سے پرائیوں کی ناصف مدمت کر رہا ہے بلکہ مجرموں کو بے نقاب بھی کر رہا ہے عادالتوں میں کاروائیاں بھی چل رہی ہیں لیکن صورتحال جن کی توں ہے شر و بدی پر لگا نہیں لگ رہی ہے گنہگاروں کے قدم نہیں رکھ رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں وقت کی بگڑتی صورتحال کے سامنے ہر کوئی بے بس کیوں ہے شر کی سرکش موجے کیوں سب کچھ بہا لے جانا چاہتی ہے کیونکہ انسان قدمِ الٰہی سے بے پرواہ ہو گیا ہے اخروی پکڑ سے نابلد ہے جنت و جہنم کا دھڑکہ اسے لاحق نہیں ہے خوفِ خدا کے تھپیڑے اس کے جذبے ایمان کو محمیز نہیں کرتے اور سب سے بڑی وجہ یہ کی انسان احساسِ گناہ سے آری ہو چکا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کی شاعر کہتا ہے وہ کون ہیں جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت یہاں گناہ ہوئی کرنے کو زندگی کم ہے سامعینِ کرام یہ سچ ہے کی طاقت انسان کو گناہوں سے بعد نہیں رکھ سکتی سزائیں اس کے ہواے نفس کو نقیل نہیں پینا سکتی گیان سے گناہوں کے چھٹے دریا کو روکا نہیں جا سکتا ضرورت ہے ایک باطنی محردک کی جو شر کی طرف اس کے بڑھتے قدم کو مور دے ضرورت ہے ایک ایسے روحانی دعیہ کی جو اس کے ارادے خواہشات اور خیالات کو قابو میں رکھے جی ہاں ایک اندرونی قوت تسخیر جو فکر و خیال کو عمل کردار کو کنٹرول کرتی رہے اور صحیح معنوں میں وہ احساسِ گناہ ہے رب کا ڈر ہے عذابِ الہی کی دہشت ہے آخرت کی بات پرس کا احساس ہے یہ سب اسی احساسِ گناہ کے مختلف نام ہیں یقیناً اس جذبِ فرامہ کے دریا جرم گناہ کو لگام لگائی جا سکتی ہے یہ کوئی سبانی جمعقت نہیں بلکہ اسلام کا نظامِ تربیت اور روشن تاریخ اس پر شاہدِ عدل ہے یہ وہ کامیاب تجربہ ہے جس نے سماج و معاشرے کے نقشے کو بدل لیا تھا آئیے اسلام کی روشن تاریخ کے چند اور آخ ملاحظہ کریں یہ وہی اترمائی احساسِ گناہ تھا کہ بسرہ سے حضرہ موت تک ایک اور تنہیں تنہا سفر کرتی ہے لیکن اس کے جان و مال اور عزت و عبرو پر کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہ تھا یہ اسی احساسِ گناہ کی برکت تھی کہ حرمتِ شراب کے اس اعلان ان الخمر قد حرمت کے بعد کلی کوچوں میں شراب بہنے لگی تھی ایمان کے متوالوں نے ان برطنوں کو بھی توڑ دیا تھا جن میں وہ شراب پیا کرتے تھے یہ اسی احساسِ گناہ کا نتیجہ تھا کہ ہانڈیاں پالتو گدھوں کی گوشت سے اُبل رہی تھیں بھوک کا شدید احساس تھا مگر منادی رسول کے اس اعلان اِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْحَيَانِكُمْ عَنْحَا کے بعد گوشت سے بھری ہوئی ہانڈیوں کو اُڈیل جا گیا تھا یہ وہی احساسِ گناہ تھا جو ارتکابِ جرم کے بعد بھری عدالت میں تحرنی یا رسول اللہ کہہ کر مجرم سے اقبالِ جرم کراتا تھا یہ احساسِ گناہی کا اثر تھا کہ نیک طبیعت لوگ راتوں کو جاگ کر رب کی بارگاہ میں بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے تھے یہ احساسِ گناہی تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو ایک رات ممبرِ رسول کے پاس اپنی داری کو پکڑ کر ایسے ترپتے دیکھا گیا تھا جیسے کسی ساپ نے دس لیا ہو مجھے کوئی بتائے کہ یہ احساسِ گناہ نہیں تو کیا ہے کی بھوز سے بھی اگر لکمہِ حرام پیٹ میں چلا گیا تو اس وقت تک اپنے حلق سے ہاتھ نہیں نکالا یا اب تک کی سارا کھانا قائنا کر دیا ہو یہی وہ احساسِ گناہ ہے جو انسان کو پاکیزہ بناتا ہے جو انسان کو اللہ کا قرب آتا کرتا ہے جان لیجئے کامیابی کا حقیقیدات اسی احساسِ گناہ میں ہے حضرات اگر کامیابی مطلوب ہے تو اپنے نفس کو احساسِ گناہ سے لیس کیجئے گناہوں سے اجتناب کی خوب پیدا کیجئے عقید میں دعا ہے کہ اللہ گناہوں سے اجتناب کی توفیق بخشے آمین السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین احساسِ گناہ اچھائی کی طرف آنے کی شروعات ہے آپ کو ہمارے اس سیگمنٹ کے آخری خطیب بتا رہے تھے ہمارے اس سیگمنٹ کے لاسٹ خطیب کی سپیچ ہمارے ریسپیکٹڈ ججز کو کتنی اچھی لگی ہے آئیے جانتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں کہاں سے آئے ہیں بیونڈی خاری پار سے سپیچ کس نے تیار کی تقریح کس نے تیار کی ہے اببو اببو نے تقریح ماشاءاللہ بہت کنٹینٹ آپ کا جو مضبون تھا وہ بہت ہی جاندار ہے اور فکر انگیز ہے اور البتہ ایک دو بات کبھی کبھی اس کا تعلق ہے ضروری نہیں کہ آپ ہی کی ذات سے ہو تمام لوگوں سے ایک تو یہ کہ جو اس میں ایک ہم نمبر دیتے ہیں اس میں کہ آپ اپیرنس کیسا ہے آپ دکھتے کیسے ہیں آپ نے کپڑا کیسا پہنا کھڑے کھڑے ہونے کا انداز کیسے ہیں تو آپ کرتہ یہ آپ کر رہے ہیں ابھی آپ جو کر رہے ہیں کرتہ پکڑتے ہو بار بار یہ کرتہ آئندہ خیال رکھنا ہے کبھی کرتہ تخریر کرتے ہو کرتہ مت پکڑو یا کوئی جسم پر زیادہ ہاتھ مت ہلا ہو یہاں ہاتھ وہاں ہاتھ سیدھا کوشش کرو کہ کم سے کم حرکت کم ہو اور کرتہ وغیرہ یا پیجامہ وغیرہ پکڑنے کی کوشش مت کرو یہ ذہن میں رکھو اور آپ کے بولنے کا انداز بہت اچھا ہے آپ نے جس طرح پیش کیا ہے جس طرح آپ کے الفاظ کی ادائیگی ہے وہ بہت اچھی ہے تھوڑا سا پیچھ جو ہے تھوڑا سا ہائی مطلب ہے کہ تھوڑا سا آواز تھوڑی سی بلند ہونی چاہی ہے تھوڑی سا آواز آر بلند رہتی تو اور لگتا کہ ماشاءاللہ ایک زبردست خطیب ہے تھوڑا سا آواز تھوڑی سی بلند رہتی ہے آواز ٹھیک ہے مطلب سنائی دے رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے لیکن تھوڑا سا خطیب جب تک تھوڑا سا جوش آواز بلندگی نہیں دکھائے گا انداز ہو جرات ہو بے باقی ہو یہ بہت اچھی بات انشاءاللہ آپ ایک اچھے انشاءاللہ خطیب بنیں گے جزاک اللہ خیال السلام علیکم وعلیکم سلام جزاک اللہ عام طور پہ جب ہی تقریر ہوتی ہے خاص کر کے دینی ماحول میں تو نمبر دینا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کنٹنٹ پہ ہم قرآن حدیث کو نمبر دے رہے کبھی کبھی سوڑا ایمبریسنگ ہوتا ہے لیکن ایک چیز کی بڑی خوشی یہ ہوتی ہے خاص کر کے ہمارے مسلم کمیونٹی کی جو تقریر ہوتی ہے اس میں کبھی کبھی سادہ لباس بھی بڑا بہتری نظر آتا ہے کیونکہ ہمارے اصلاف اور ہمارے دین کیا ہمارے دین کا فیلاؤ کا جو سبب ہے وہ سمپلیسٹی پہ ہے اور ماشاءاللہ یہ بچہ حمدل اللہ اتنا کانفیڈنٹلی اتنا سمپل ڈریس پہن کے آیا ہے اور دوسرے بچوں کو دیکھتا تو شاید انفیوریٹی کمپلیکس آ سکتا تھا اس میں لیکن الحمدللہ کہیں بھی نظر نہیں آیا ماشاءاللہ ان کی تقریر کا یہ سب سے زبردست پہلو رہی ہے بہت ہی ویری ویری گوڈ بہت ہی کانفیڈنٹ پہ ماشاءاللہ پینٹ بھی ایزار بھی ٹکنوے کے اوپر ہے اس میں کوئی شرمندگی نہیں اور دوسرے بھی وہ مقرر اس کی بھی ویسی تقریر تھی شاید ماشاءاللہ ہم ویری ویری ہپی اتنی چھوٹی عمر میں اللہ تعالی نے تمہیں بہت نوازہ ہے دین کا شوق اللہ تعالی آپ کو اور اس میں اضافہ کرے اور موت تک آپ کو دین پہ قائم رکھے سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ تھے ہمارے آخری سپیکر یہاں ہمارے سپیکرز کی لسٹ ختم ہوئی پروگرام ختم ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج کامیاب ہونے والے کنٹسٹنٹ ہمارے ججز کے ہاتھوں آئی پلس کی طرف سے دیے جانے والے کیش پرائیس اور ٹروفیس سے نوازے جائے اس کے لیے میں اپنے اس فانل راؤنڈ کے سبھی کامپٹیٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈائیس پر تشریف لائیں ناظرین یہ آج کے ہمارے کنٹسٹنٹ ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس میں سے کون ہے آج کا ہمارا آئی سٹار آف دڈے جنہوں نے پہلے پوزیشن حاصل کی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں میں اپنے ججز سے ریکویسٹ کروں گا کہ سٹیج پر تشریف لائیں ناظرین میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے ججز سے کس پرگرام کے تعلق سے ضرور چند ہدایات دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لئے بہت خوشی کا موقع ہے اور آئی پلس کے ذمہ داران اس میں جو بھی کام کرنے والے ہیں وہ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے اور اسی طرح والدین بھی شکر گزاری کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کی حوصلہ افضائی کی انہیں تیار کیا اور بچے بھی جو ہے ان کی بھی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے محنت کی کوشش کی اور یہاں ہمارے سامنے اپنی باتیں اپنی تقریریں ہمارے سامنے پیش کی اس میں چند باتیں میں کہنا چاہتا ہوں یہ تو تمہیدی بات تھی اس کے علاوہ دیکھئے ایسے پروگرامز ہونے چاہیے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کا اپنے دین سے لگاؤ بڑھتا ہے کہ کسی انسان کو اگر کسی چیز سے لگانا ہے تو اس میں اس کو ایکٹیویٹ کر دیجئے وہ کھلونہ اس کے ہاتھ میں دیجئے جیسے کھلونے میں کسی گیم میں لگانا ہے آپ چاہتے ہیں کسی گیم سے کسی چیز سے پڑھائی سے کسی بھی چیز سے اس کے دلچسپی بڑھے پیدا ہو تو آپ وہ چیز اس سے کروائیے آپ صرف اس کو سنائیں گے تو اس میں وہ بات نہیں پیدا ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں وہ حقیقت میں اس کے ذہن و دماغ میں وہ باتیں بیٹھیں اور بعد میں عاملی طور پر وہ اپنی زندگی میں وہ ایسا کرے تو اسے کرنے دیجئے اس سے دعائیں سنیے اس سے نماز صرف پڑھے نہ بلکہ امامت کروائیے کبھی پریکٹس کے طور پر اس سے کبھی تقریر سنیے اس سے کبھی قرآن پڑھ کے وہ پڑھے اور آپ سنیں دینی جذبات پیدا ہوں گے دینی دینداری آئے گی دینی سمجھ پیدا ہوگی ایک فائدہ یہ دوسری بات یہ ہے دوسرا فائدہ اس میں ایسے پروگرام سکا یہ ہوگا کہ بچے میں بولنے کی جرات ہمت پیدا ہوگی کیونکہ بہت سارے انسان ایسے ہیں بہت سارے بچے بچیاں ایسی ہیں جن کی ذہنوں میں باتیں بہت ہیں وہ کیچ بہت کرتے ہیں لوگوں کی سنتے ہیں بہت ساری باتیں والدین سے سنتے ہیں پڑوسیوں سے سنتے ہیں آج کل یوٹیوب کا زمانہ یوٹیوب پر جو ہے یا آپ تقریر سن رہے ہیں والدین سنتے ہیں تو بچے بھی دیکھ رہے ہیں بچے بھی سن رہے ہیں وہ تمام باتیں وہ تمام خیالات تمام افکار تمام باتیں ان کے ذہن میں ہیں لیکن ان کو بولنے کا موقع دیا جانا چاہیے کوئی ایسا سٹیج ہو جہاں وہ اپنی باتوں کو رکھ سکیں اور سٹیج ہمیشہ وہ کامیابی سٹیج ہوگا جہاں کمپیٹیشن ہوگا کیونکہ انسان کی فطرت میں انسان کے اندر کمپیٹیشن کا مقابلہ آرائی کا جذبہ فطری ہے نیچورل ہے انہیں اس کے اندر پایا جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آگے بڑا ہو تو لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھ سکے لوگوں سے مقابلہ کر سکے لوگوں کے سامنے جرات مندی کے ساتھ اپنے خیالات کو اپنے افکار کو زبان سے قلم سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکے تو آپ کو اسے پارٹیسپیٹ کروانا ہوگا لوگوں سے مقابلہ کروانا ہوگا اور اس طرح کی محفل سجانی ہوگی اس سے دیکھیں کبھی بھی یہ انسان کی فطرت ہے اگر میں نے کوئی اچھی چیز کی ہے میں اچھا بولتا ہوں یا میں اچھا لکھتا ہوں میں کسی چیز کو اچھی انداز میں پریزنٹ کرتا ہوں تو لیکن میں نہیں کروں گا کیونکہ لوگ حوصلہ افضائی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ لوگ میرا مقابلہ کسی سے میرا مقابلہ کسی سے نہیں کروا رہے ہیں مقابلے کا جذبہ جب پیدا ہوگا بلکہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پرگرام کو اور بڑا کرنا چاہیے تمام اسکولوں سے تمام مدارس سے چھوٹے بچے لائے جائیں پہلے ان کا چھوٹا مقابلہ ہو دھیرے دھیرے کٹیگری کے اعتبار سے جو ہے سٹیج لیول کے حساب سے ان کا مقابلہ ہو اور یہ اس مقابلے کو بڑا کیا جائے کیونکہ اس سے بہت سارے فائدے ہیں یہ تو چند باتیں تھیں اس کے علاوہ جو اس پرگرام کے تعلق سے تاثر ہے وہ یہ کہ پہلے بات تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے لیکن بہت اہم نہ ہو شاید آپ کے نزدیک کی تمام مقابلہ کرنے والے طلبہ و طالبات موجود تھے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ امتحان کے موقع پر ہی بہت سارے طلبہ و طالبات وہ قابلے میں حصہ لینے والے بعض دفعہ غائب ہو جاتے ہیں تو یہ بات بارہ نام تھے اور بارہ ناموں میں سے تمام لوگ موجود تھے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ پروگرام اتنا بچوں کا بولنے کا انداز کنٹینٹ تمام باتیں ان کا اپیرنس ان کے دکھنے کا انداز تمام باتیں مجموعی اعتبار سے اتنی مطلب بہترین تھیں اتنی اچھی تھیں کہ فیصلہ کرنا جیسا سر نے بھی کہا تھا کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کس کو کیا نمبر دیا جائے کسی کو اپیرنس پر کم زیادہ دکھ رہا تھا کسی کے بولنے کا انداز اچھا تھا کسی کا کنٹینٹ بہت اچھا تھا کسی کے کوئی اور چیز اچھی تھی تو فیصلہ کرنا بہت ہمیں مشکل لگ رہا تھا اور یہ جج کے فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آئے یہ کامیابی ہے ذمہ داران کی یہ کامیابی ہے بچے کی یہ کامیابی ہے اس کے پیچھے جس نے سپیچ لکھی ہے جس نے پریکٹس کروائی ہے اس کی یہ کامیابی ہے کہ جج پریشان ہے کہ نمبر کس کو دیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور میں بس ہی چند باتیں کہنی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پرگرام کو مزید ترقی دے اور اس کے ذریعے جو مقاصد ہمارے ہیں بچوں میں دینی تربیت پیدا ہو بولنے کا جذبہ پیدا ہو بولنے کا انداز پیدا ہو یہ تمام فائد فائدے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ فائدے ہمیں حاصل ہو جائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دو باتیں کہوں گا ایک آڈینس اور جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور دوسرے جو پارٹی سیپنٹ سے ان کے لیے سب سے پہلے میں پارٹی سیپنٹ سے بات کروں گا کہ صرف تین جن کو پرائز ملنے والا ہے باقی نو لوگ مایوس ہرے کیا بلکل نہیں میں نے زندے کی میں کبھی ہنام نہیں پایا لیکن آج الحمدلللہ صحیح اور ضروری نہیں کہ جو فرس پرائز آئے گا وہ جنرد الفیردوس میں جائے گا اللہ کرے جاوے لیکن ہو سکتا ہے جو لاشت پرائز آئے شاید جنرد فیدورس میں وہ بھی جا سکتا ہے تو یہ انامی مقابلہ تھا اس میں جس موقع پر آپ نے جو پریزنٹیشن کیا اس کے مطابق ہم نے مارکس دیا لیکن تقریر کی پریکٹیس ہمیشہ چالو رکھنا ڈونٹ کے ڈسکارٹن اور جو لوگ جو آڈینس ہے جو دیکھ رہے ہیں جو آرگینائزر سے میری ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے سماج میں ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم میں خالی فرس سیکنڈ اور تھڑ کو انام دیا جاتا ہے حالی کہ محنت سبھی لوگ کرتے ہیں تو بغیر آرگینائزر کی اجازت سے میں ایناؤنس کرتا ہوں کہ فورت رینگ سے لے کر ٹویلت رینگ تک سبھی لوگوں کو آئی پلس چینل کے جانب سے فائم ہنڈرڈ روپیس کا انام تو ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ بس اس کے ساتھ ہی میں بھی بیتاب ہوں انتظار کر رہا ہوں کہ کسے پرائز ملے گا کیونکہ ہم نے تو سکر ٹوٹل مار کے دیا شیخ کا بھی ٹوٹل میچ کیا ہوگا اور جو نمبر ملے ہیں اس پر میں تھوڑی سی بات کر دوں کہ کہاں نمبر کٹے کہاں ملے وہ تو مشکل تاکہ انڈوان تو سبھی کا اچھا تھا نمبر کٹے تھوڑے سے اسلامی لباس پہ کیونکہ ہمارے وہاں جو واجب آت ہے اس پر کمپرمیس نہیں ہو سکتا ہے اور نمبر زیادہ دیئے سمپلیسٹی پہ بھی دیئے کبھی کبھی میں نے کبھی کسی نے ہمد و سنا سے شروع کیا کبھی کسی نے قرآن کی آیت بہت اچھی طرح سے پڑی اور ترجمہ بھی کیا کبھی کسی بچے نے ختم کیا اس طرح سے مطلب جو تہذیب سے ختم ہوتا ہے اسلامی خطاب اس تہذیب کو بھی ہم نے مارکس دیا لیکن فائنلی جب کاؤنٹ ہوتا ہے سارے مارکس تو اس میں ہو سکتا ہے ان بچوں کو فرس پرائز سیکنڈ پرائز سرڈ پرائز نہ ملے لیکن مطلب یہ نہیں کہ تقریر خراب تھی اور یہ بھی نہیں کہ آگے چل کر ان کو دوسرا چانس نہیں مل سکتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد جو کمپیٹیشن ہوگا وہ بڑے پیمانے پہ ہوگا اور آپ لوگ انشاءاللہ اس میں بھی حصہ لیں گے اور فائنلی راؤنٹس میں آئیں گے انشاءاللہ سر پٹک پٹک کے تھا گیا چلا ہے فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے اب ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں آج کے وینر کا ہمارے تقریری کمپیٹیشن کی تھرڈ وینر ہے ہدا فرہت کلیم خان آئی پلس کی طرف سے دیا جا رہا ہے فائیو تھاؤزنڈ کا چک اور ایک شاندہ ٹروفی تقریری مقابلے کی سیکنڈ وینر ہے مہرین ساجید شیخ ہمارے تقریری مقابلے کمپیٹیشن کے پہلے وینر ہیں خان محمد ریاض احمد ناظرین آئی پلس ٹی وی آج کے وینر کے ٹرینر کو بھی ٹروفیز سے نواز رہی ہے فرسٹ پرائز وینر کے ٹرینر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں اپنے سیکنڈ وینر کے ٹرینر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ڈائس پر تشریف لائیں تھرڈ وینر کے ٹرینر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ڈائس پر تشریف لائیں ناظرین آج کے وینر کو ٹروفیز اور کش پرائز سے نوازا جا چکا ہے ہمارے باقی کمپیٹیٹر کو آئی پلس کی طرف سے 500 کا چیک دیا جا رہا ہے میں اپنے ججز سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں ایک ایک کر کے نام بلاؤں گا آپ ہمارے ایک ایک کمپیٹیٹر کو 500 کے چیک سے نوازیں تاکہ ان کا حوصلہ بلند رہے حسان خان ناصر خان احمد ریاض احمد شمائلہ خان شمائلہ خان شیخ شگفتا صادقہ شفاؤلہ امار چودری افرا عبدال سمد شیخ محمد حمد مزنہ ارم الحمدللہ اللہ کے حسان سے ہمارے یہ پروگرام یہی پر ختم ہوا تمام حاضرین ناظرین اور جس صاحبان کے شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کے ختمے کا اعلان کیا جاتا ہے پھر ملیں گے کسی نئے پروگرام میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھیے اپنا ڈھیڑ سارا خیال دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایٹ آئی سی آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی